اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمیوپیتک ڈاکٹر رانہ محمد صلی اللہ خان فرامسیال کوٹ اپنے ہمیوپیتک چینل میجک صاف ہمیوپیتک کے ساتھ جو اس دول کے ساتھ سے حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ پہلے کی طرح نہائی تکلیف دے اور لاچار کردینے والی مارس یعنی بواسیر کے مطلق ہی مزید کچھ چیزیں بتاؤں گا جیسا کہ میں نے پہلے آپ دوستوں سے بتایا تھا کہ بواسیر کئی قسم کی ہوتی ہے جیسے اس کے قسمیں مختلف ہوتی ہیں ایسے ہمیوپیتک کے تین دن کا علاج بھی الگ الگ ہوتا ہے پہلے ہی ویڈیو میں میں نے آپ سے جانتا ہی تھی کہ بواسیر کے وہ مصے جو انگور کے گچھوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی اوپر سے ایک مصہ ہوگا نیجے وہ اس کا گچھا بن جاتا ہے یا دو مصے ہوں گے اوپر سے تو نیجہ کے دو گچھے بن جاتے ہیں اور ان میں نخائد درد ہوتا ہے چلن بہت ہوتی ہے اور شدید خارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو مزید علامات تھیں وہ میں نے بتائی تھی جن کے تحت اس کا علاج جو ہے ہمیوپیتک دوائی ایلو ہوگا اگر آج میں آپ دوستوں کو انہی انگور کے گچھوں کی طرح کی بواسیر کا دوسرا علاج بتاؤں گا یعنی وہ علامات وزارت کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا جس کا علاج ایلو نہیں ہوگا بلکہ اس کے بارے میوریٹکم ایسٹ دوائی جو ہے وہ اس کا علاج ہوگا اس دوائی کو ایسٹ میوریٹکم بھی کہتے ہیں اور میوریٹک ایسٹ بھی کہتے ہیں تو میں وہ چیزیں یا وہ علامات وہ حالات آپ سامنے رکھتا ہوں جو آپ سب دیکھیں گے یا سنیں گے اور پھر اس کو میری پہلی ویڈیو کے ساتھ کمپیر کریں گے تو آپ کو دونوں میں جو علامات ہیں بلکل واضح طور پر الگ الگ نظر آئے گی جس کے تحت آپ جو بھی علامات ہوں گی اس کے مطابق دوائی چوز کر سکیں گے ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ میوریٹک ایسٹ جو ہے جب اس کی بواسی ہوگی اس میں اس پر بیان کردہ علامات کے علاوہ وہ کون سی علامات ہوں گی کہ دوائی یہ بنے گی ہاں پہلی بات کہ جو بواسیر کہ وہ انگوری گچھے جن کو گرم پانی لگنے سے یا گرم پانی سے دونے سے یا درمائش کے پہنچنے سے افاقہ ہو یا سکون ملے دوسری بات کہ وہ مصے اتنے پرحص ہوتے ہیں کہ ان کو چھوا جانا بالکل برداشت نہیں ہوتا بلکہ اگر اس کو کپڑا بھی ٹاچ کار جائے تو انتہائی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں تیسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ جو مصے ہوگے وہ نیلے رنگ کے ہوگے اور ان میں سے جو خون نکلے گا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا یا سیاہ خون ہوگا یا گڑا یعنی سخت نیلے رنگ کا خون ہوگا مگر اس سیاہ مصوں یا نیلے مصوں میں سے جو خون نکلے گا وہ گڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ پتلا خون ہوتا ہے اور بہتا ہے چکتی چیز کہ مریض کے بدائے راتہ دست نکل جاتے ہیں یعنی جو بخانہ نکلتا ہے وہ دست نما ہوتا ہے سخت بٹھلیوں والا یا ڈیلیوں والا نہیں ہوگا بلکہ پتلا ہوگا اور دست نما ہوگا اور آز خود نکل جاتا ہے یا بشاب کرتے ہوئے نکل جاتا ہے یا ریاہ خارج کرتے ہوئے نکل جاتا ہے تیسری پانچوں چیز کہ جب بھی مریض بخانہ بیٹھتا ہے یا بشاب کرتا ہے یا ریاہ خارج کرتا ہے تو اس کی مقر یا مبرز جو ہے بات خود باہر نکل جاتی ہے یہ چیز اس بات کی تلالت کرتی ہے کہ مریض کے اندر انتہائی کمزوری پیدا ہو چکی ہے اور جو آزا ہے جو آساب ہیں وہ کمزوری کے دیجے میں ڈیلے پڑ گئے ہیں ذرا سا زور لگنے سے بھی وہ باہر نکل آتے ہیں اور ایک اور چیز کہ جو ایلو کا مریض ہوگا اس کو اس مرض کی وجہ سے اپنی ذات پر غصہ آتا ہے مگر میوریٹک کا مریض جو ہے اس کو اپنی ذات پر غصہ نہیں آتا بلکہ مومن وہ جب چاپ لٹا رہتا ہے یا خموشی سے بیٹھا جو اس کو اپنی ذات پر اپنے شاہ رہتا ہے اسی طرح جو ایلو کا مریض ہے اس کو جب ریا خارج کرتا ہے تو اس کا ریا جو ہے یہ ہوا جو پیر سے خارج ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے اور جلل پیدا کرتی ہے جبکہ میوریٹک کسٹ کے جب گیس یا ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ گرمی یا جلل پیدا نہیں کرتی اور اس ریا کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے ایلو کے مریض کو جو ریا ہے کوئی چوبیس کا ٹیرہ کی جائے مگر میوریٹک اسٹ کا جو مریض ہے اس کی ریا عموماً صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے یا شام کے وقت باقی رات کو یا دن کو نسبتاً نسبتاً کم گیس ہوتی جائے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اس کا پخانہ بھی سیاہ قدر کا ہوگا یا بعض کا مریض پخانہ کرنے کے لئے بیٹھتا ہے اس کو پخانہ نہیں آتا بلکہ اس کے باراکس سیاہ خون آتا ہے یا آؤں نکلتی ہے پھر اس میں میوریٹک اسٹر میں بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو مریض کا موہ ہے اس کے اندر نیلے رنگ کے زخم بن جاتے ہیں یہ بھی میوریٹک اسٹر کی ایک مقصود نشانی ہے کہ جو مریض کا موہ ہے اس میں بھی یہ نیلے رنگ کے زخم ملیں گے اور مقد میں کمزوری اور جلن اور خارش اور دھرت جس کو گرم پانی سے استنجا لینے کرنے سے یا دونے سے افاقہ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو میں اس کا دو چیزیں اور بتاتا ہوں کہ اس کے جو میوریٹک اسٹر کا مریض ہے اس کو گوشت کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتا یا گوشت کا نام دینا برداشت نہیں ہوتا تکلیف محسوس کرتا ہے وہ اس سے اور مرتوب موسم میں اس کی تکالیف عام طور پر بڑھ جاتی ہیں مرتوب موسم سے بڑھتی ہیں چھونے سے بڑھتی ہیں جبکہ کرمی سے آرام آتا ہے چھونے سے بڑھتی ہیں ایک چیز اور تھی جو رہ گئی تھی کہ جو میوریٹک اسٹر کا مریض کہ بواسیر کے مصروں میں درد ہو یا کسی اور جگہ درد ہو تو وہ درد جو میشاہ پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے یعنی شدید درد جو پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے یہ بھی اس کی مخصوص علامت ہے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے یہ بڑی اس کی اہم علامت ہے میں آخر پار آف کو بتاتا ہوں اس کو یعنی میوریٹکم اسٹر کو آپ نے تھرٹی طاقت میں تین دفعہ دن میں لینا ہے صبح شام اور رات کو کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے یا آدھا گھنڈہ بعد میں اگر آپ کو تیس طاقت میں نہیں ملتی تو آپ پھر اس کو دو سو طاقت میں بھی لے سکتے ہیں جو آپ صبح و شام لیں گے اور ایلو کی طرح اگر افتاد آس دیر پندہ دیر کے بعد آپ محسوس کریں کہ اس کا اثر پہلے سے کم ہو گیا ہے تو ایک خوراک صبح کے وقت آپ سلفر کی لے سکتے ہیں دو سو طاقت میں اور جس در وقت وہ سلفر لینی ہے اس وقت اس کو نہیں لینا بسکر وہ ایک ٹائم درمیان سے چھوڑ دینا ہے تو اس طرح اللہ کا فضل سے آپ شفاہ پائیں گے اور اس تکلیف دے بیماری سے نجات پائیں گے اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری مزید قسم کی جو بواسیریں ہیں اس کا علاج اپنی نیکس ویڈیو میں بیان کروں گا اور اس کی علاوات کو آپ واضح طور پر سمجھنے کے لیے اگر آپ میری پہلی ویڈیو نمبر ایک کو اور ویڈیو اس کو آپ دیکھیں گے دونوں کو کمپیرزن کریں گے تو آپ کو دونوں دعائیوں کا فرق کرنا جو ہے وہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب کا حمیٰ نہ سکو